زلزلے کو ایک ماہ گزر جانے کے بعد بھی جنوب مشرقی ترکی کے سب سے زیادہ متاثرہ قضبوں اور شہروں میں کانکریٹ اور مڑے ہوئے دھاتی برجوں کے سڑکوں کے کنارے ڈھیڑ لگے ہیں لاشیں ابھی تک اندر دبی ہوئی ہیں لاکھوں ٹن ملبہ آہستہ آہستہ ہٹایا جا رہا ہے لیکن اتنی زیادہ تباہی پر سوالات ختم نہیں ہو رہے زندہ بچانے والوں کا کہنا ہے کہ زلزلے کے جھٹکوں سے امارتیں فوراں ڈھے گئیں اور ہر منزل اگلی منزل پر گھرتی رہی لیکن کچھ امارتیں نسبتاً محفوظ کیوں رہیں جبکہ دیگر مندہم ہو گئیں حسن اکسنگر زلزلے کے علاقے کے نزدیک واقع شہر ادانہ میں چیمبر آف سبل انجنئرز کے چیئرمن ہے یہ حقیقت کہ جو امارتیں منہدم ہونے والی امارتوں کے ساتھ تھیں جنہوں نے زلزلے کی اتنی ہی شدت کا سامنا کیا لیکن منہدم نہیں ہوئیں یہ بتاتا ہے کہ گر جانے والی امارتوں کا یا تو ڈیزائن یا اس کا نفاظ یا ان کے کنٹرول کے مختلف مراحل یہ سب ناقص تھے ترک صدر رجب طیف اردوان کے ناقضین کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت نے غیر قانونی امارتیں بنانے والوں کو زوننگ پیس کے نام پر بار بار معافی دی جس سے بلڈرز کو حفاظت کے انتہائی اہم ذابطوں کو نظرانداز کرنے کی چھٹی مل گئی لاکھوں امارتوں کی اس طرح منظوری دی گئی 1985 کے بعد سے زوننگ پیس منصوبے کے تحت مسلسل معافی دی جا رہی ہے 2018 میں آخری مرتبہ زوننگ پیس کے نام پر ان امارتوں کو بغیر کسی ضابطے کے تحت لائے ہوئے بغیر کسی کو ذمہ دار بنائے مخصوص فیس ادا کر کے بلڈنگ ریجسٹریشن سرٹیفکٹ دے دیا گیا تھا زلزلے سے پہلے حکومت مئی کے صدارتی انتخابات سے قبل امارتوں کی تعمیر میں ایک اور عام معافی دینے پر غور کر رہی تھی اردوان نے 2019 کی انتخابی مہم کے طوران ان ایمینسٹریز پر فخر کا اظہار کیا مہم میں صوبہ ہاتھائے کا دورہ بھی شامل تھا جو زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں سے ایک ہے ہم نے زوننگ تیس منصوبے کے تحت ہاتھے کے دو لاکھ پانچ ہزار شہریوں کے مسائل کو حل کیا ہے ترک حکومت نے اس پر عدد عمل کے لیے وی او اے کی درخواستوں کا کوئی جواب نہیں دیا ترکی کے وزیر انصاف اس بات کو ہائلائٹ کر چکے ہیں کہ حضب اختلاف کی جماعتوں نے بھی تعمیراتی ایمینسٹریز دیے جانے کی حمایت کی تھی اور گزشتہ ماہ صدر اردوان نے اپنے حریفوں پر زلزلے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے کا الزام بھی لگایا تھا ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ اکھٹے ہو کر انتظار کر رہی ہیں کہ ریاست اور حکومت ہمارے لوگوں کے ہمراہ ان کھنڈرات میں دفن ہو جائے صدر اردوان نے اعلان کیا ہے کہ صدارتی انتخابات مئی میں ہوں گے ایسے میں جب موجودہ صدر تیسری مدت کے لیے صدر بننے کے خواہ ہیں زلزلے پر حکومت کا ردی امن اور اس کے باعث پیتالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی جانوں کا زیا انتخابات میں ایک اہم مسئلہ بنتا دکھائی دے رہا ہے ہنری رجویل کے ساتھ سباشہ خان ویو اے نیوز